بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستانی کے اندر جو سب سے اہم ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس روم رتا بنیال صاحب کے جو ریمارکس ہیں قومی سملی کے الیکشنز اور سیاست کے حوالے سے وہ کافی زیادہ مطلب ڈسکس ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ اس وقت مطلب کہا جا رہا ہے کہ جو وفد آیا تھا دس رکنی وفد اس کے ساتھ دس روز تک وہ یہا رہا تھا تقنیقی بنیاد پر جو مطلب پس میں ڈسکس ہن تھی وہ فینلائز ہو گئی ہے اور جو پیش کی اقدامات ہیں اس کے کرنے پر پاکستانی حکومت نے آمادگی زہر کر دیئے وہ پیش کی اقدامات کیا ہیں وہ اقدامات میرے اور آپ کے ساتھ جھوڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک بار پھر مارکٹ کے اندر ایک نیا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے یہ سنسی پھلانے کی بات نہیں ہے آج بھی آج ہی اقتصادی رابطہ کومیٹی کا اجلاس ہے اور اس کے اندر مختلف چیزوں کی قیمتوں کا تعاین کے بارے میں اور جس میں خصوصاً ذکر ہو رہا ہے عدویات کا بدکسمتی سے کہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے پبلک کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہم وہ والی کیونکہ اس وقت آئی ایم اف جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ آپ کی بنیادی ضروریات کی چیزوں کی پالیسی کا ذکر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ والی مطلب پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ اشیاں ہیں جو ہر آدمی نے استعمال کرنی ہوتی اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آئی ایم اف کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جہازوں کی قیمتوں کے بارے میں تعیون کریں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے موٹرویز کی جو مطلب طریقہ کار ہے اس کے اوپر نہیں وہ آپ سے آپ کی بنیادی ضروریات کی چیزوں کے حوالے سے قیمتیں بڑھانے کا جس طرح فیول ہے اب فیول ہر آدمی یوز کرتا ہے اور یہ نیٹ کیش جنریٹڈ پروڈکٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پٹرول پامس ہیں جس پہ اگر اس پہ کوئی کریڈٹ ریشو ہے وہ بہت لوگ ہوتی ہے اور وہ بھی اس طرح کی کریڈٹ ریشو نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ادھر جو پروڈکٹس کے اوپر ہوتے ہیں کامسالوں کے کرزے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ میکسیمم میں نے دیکھا جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب جو وہ بھی اگر غریب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی پٹرول نقد لے رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر زیادہ تر جو فیول کی مد میں جو کریڈٹ جا رہا ہوتا ہے پبلک اندر وہ بنیادی طور پر فارمر ہوتا ہے لیکن فارمر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ فصل مطلب وہ چلتا ہے کریڈٹ کے اس لئے آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پٹرولیم اور فیول کی مصنوعات کے اوپر سوزڈی کو مطلب ختم کرنا ہے ٹیکسس کو بڑھانا ہے لیوی بڑھانی فلان کرنا یہ تو تاکہ اس سے جو رقم جنریٹ ہے اس کا جو لا محلہ زہری بات ہے کہ رقم جنریٹ ہو کے واپس پھر آئی ایم ایف کو جانی ہے پھر اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی ایمپورٹ مطلب آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر اکثر جو ہمارے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے ہماری ایمپورٹ کے اندر ہماری جو ایڈیبل مطلب آئل ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے مطلب جو انگریڈینٹس ہیں جو ہماری فوڈ کے ایٹمز تیار کرنے میں یوز ہوتے ہیں تو وہ بھی سارے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکسس بڑھتے ہیں وہ بھی ایمپورٹ کا مطالبہ ہوتا ہے اب عدویات ہیں ہر بندے نے زہری بات ہے کہ جینے کے لیے اس نے عدویات کا سہرہ لینے اس کو جس ٹائم بھی ضرورت پڑھ دی اور عدویات کا بھی آپ سسٹم دیکھ لیں چیک کر لیں وہ بھی کیش کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی قیمتیں بھی بڑھانے کا مطالبہ ہوتا ہے اسی طرح گیس ہیں اسی طرح مطلب آپ بلکل تھوڑا سا غور کرنا ایمپورٹ آپ سے ہر اس چیز کی قیمت بڑھانے کا جو پالیسی مانگتا ہے جو نیٹ کیش جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے اس کے علامہ اگر انہوں نے اصلاحات کا ذکر کیا ہے تو ان اصلاحات میں جو ہمیں اچھی لگئے جو عوامی مفاد کی اصلاحات ہے وہ ہے ایسیڈ ڈیکلیریشن یہ ایسیڈ ڈیکلیریشن کا معاملہ صرف پہلے پولیٹیشنز کے ساتھ کہ ان کو اپنے ایسیڈ ڈیکلیئر کرنے ہوتے ہیں لیکن اب یہ معاملہ افسر شاہی تک بھی گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہاں تو گریڈ فور کے لوگوں نے محلات بنا رکھے ہیں گریڈ فور کے لوگوں نے گاڑیاں لے رکھی ہیں جن کی بنیادی سیلری ہی اٹھارہ بیس ہزار بچے ہزار ہیں اور ان کے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اس کے اندر پڑھے ہیں تو وہ کس طرح پڑھے ہیں بلکل ہم یہ مطلب ان کی نیت کے اوپر وہ نہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہرے کس نہیں لیکن جو معروضی جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس فیلڈ کا آدمی ہے اور یہ کس مقام کے اوپر ہے کوئی بچہ نہیں ہوتا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ایک مطالبہ اچھا لگا ہے میں بھی اس کی حمایت کروں گا یا محفت اس کی لیکن جو مزید اس کے اندر جو مطالبات ہیں اس کے اندر صرف عوام کو ہی مطلب نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہی رگڑا جائے گا دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ سی مطلب ڈسکس ہو رہی وہ ہے چیف چسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں اب اس کے اوپر ہمارا اپنا کوئی تحصیہ نہیں میری ذات کا کوئی اپنی اپینین مطلب وہ ان میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایک جنڈیشنی معاملہ ہے لیکن پاکستان کے اس موجودہ محول کے اندر چاہے وہ پاکستان آرمی کو بیان دیتی ہے سیاست کے حوالے سے چاہے وہ عدلیہ دیتی ہے تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی چیف چسٹس صاحب کے ریمارکس آتے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کی بینیفیشری نظر آتی ہے اور دوسری پارٹی جو حکومت کے اہل ہیں تو وہ اس کو داؤن سیچویشن آتے گا وہ داؤن ہوئی ہے اب یہی پارٹیز ہوتی ہیں جیسے ہی اب اگر دوبارہ سے چیف چسٹس صاحب اس کی کوئی وزار پیش کریں گے تو دیکھنا جو پارٹی اس وقت بینیفیشن نظر آ رہی ہے وہ ہی آپ کو اس ریمارکس کے اگینسٹ کھڑی نظر آتی ہے لہٰذا یہ پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑا جائے عدلیہ کا کام عدلیہ کے اوپر چھوڑا جائے اب جب چیف چسٹس صاحب یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے ان کے اپنے جب وہ آگے پروسیڈنگز ہوں گی تو وہ ہوگا لیکن یہاں پر معاملہ جس طرح کی ابھی ریمارکس پر نہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خود اپنی حیثیت کو خود ختم کر کے بعد کیا اس کو پتہ نہیں تھا کیا عمران خان اتنا بچہ تھا کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اگر میں قومی سملی سے باہر جا رہا ہوں تو اس کے کیا نقصانت ہو اس کا لا محالہ سیاسی طور پر مجھے بیئر کرنا پڑے گا جو اس کے مضمیرات ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے صرف محض اپنی انا اور پریشر اور دباؤ کی خاطر اس نے ایک پروسیڈنگز کو ایک جو ملکل ایک فیر سسٹم ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں وہ خود رکام ہوئے پھر انہوں نے چلو قومی سملی سی ہے پھر انہوں نے صبحی سملی جو ان کے اپنے تاہ چل رہی تھی اس کے اندر کوئی معاملات نہیں تھے وفاقی حکومت نے کوئی ٹانگ نہیں گڑا رکھی تھی کسی صوبے کے اندر اور جس طرح ٹھاروی ترمیم کے بعد جو رائٹس صوبے کو حاصل تھے تو وہ مل رہے تھے تو کیوں کیا خان صاحب نے کہ وہاں بھی انہوں نے چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا تو یہ کسی وہاں پر تو پیڈیم نے نہیں کیا وہاں تو امریکہ نے سائفر نے وہ تو رول ادا نہیں کیا تھا لیکن خان صاحب نے خود اپنی اس کی خاطر اچھا پھر ایک الگ معاملات ہیں جی ریزائن کیا ریزینیشن کر کے عدالت کی طرف گئے کہ ہمارے ریزینیشن قبول نہیں ہو رہے جب قبول ہوئے پھر عدالت کی طرف گئے کہ ہمارے ریزینیشن کیوں قبول ہوئے پھر جہاں سے ریزینیشن آیا ہے وہی لوگ پہلے وہ قومی ساملی میں ہے ہی نہیں حصیفہ کر چکے ہیں پھر وہی لوگ دوبارہ ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے اب وہ دوبارہ سے کروڑوں روپے لگا آکے الیکشن لڑیں گے تو اس بات پر بھی نوٹس لینا چاہیے کہ جب آپ نے اس اساملی سے ریزائن کر دیا ہے تو دوبارہ کیوں اس اساملی کی طرف الیکشن لڑ کے جانے جا رہے ہیں اس کے اوپر پوچھت اچھ ہونی چاہیے اب قانون سازی جس وقت پہلے ہو رہی تھی جس وقت ورلڈ بینک کے ہمارے جو سٹیٹ بینک ہے اس کو جب آئی ایم ایف کے معطات کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ بہت ساری متنازع قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر خان صاحب کی اس کے اندر تو اس وقت تو کسی کو بھی یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اس وقت اگر اب خان صاحب پارٹی پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھے تو جب یہ قانون جب ایک دن میں 57 قانون بنایا جا رہے تھے تو اس وقت کون صاحب جو پارلیمنٹ کی حصیت کو دیکھا جا رہا تھا اس وقت بھی تو خان صاحب کی خیش اور خان صاحب کو اس کے اوپر دھڑا دھڑ قانون سازیاں کی گئیں لیکن اس وقت کسی کوٹ نے کسی بھی فورم نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا کسی نے ریمارکس نہیں دیئے اس وقت یہ کہا گیا تھے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھا ہے وہی قانون سازی کرے گا اب کسی نے ان کو گریبان سے پکڑ کے پارلیمنٹ سے باہر نہیں پھینکا یہ خود پارلیمنٹ سے باہر گئے ہیں اور خود ریزائن کی ہیں اور جوشے اس کے اندر مطلب وہ کہاں کہ مارکہ خیزی اور اسے جب یہ سیاسی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو خود لیڈ ڈاؤن کیا تھا تو اس میں کسی دوسری پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے کسی ملک کی کوئی سازش نہیں ہے یہ سازش اپنے ساتھ خود کی ہے انہوں نے اب اگر اسی طرح کے معاملات چلے گئے تو جس طرح پہلے ہی پکشان کے اندر جو سیاسی نظام بڑا کھڑا بنا ہوئے ہیں اس کے اندر بڑی شدہ تائیو بھی ہے وہ تو مزید بڑھیں گے اس سے مزید بدعتمادی جائے گی پولٹیکل سسٹم کے اور پولٹیکل سسٹم جس ملکہ بھی بدعتمادی کا شکار ہو جائے تو اس کے خدا نہ خواستہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں عام آدمی پہلے ہی رگڑا جا چکا ہے اس کے اندر سکت نہیں ہے مختلف باقی ایکسپیرینسز کرنے کی اور تجربات کا سامنا کرنے کی اس لئے ایکسپیرمنٹ سے پرہز کی جائے اپنی اس کے چھوڑا جائے آئین اور قانون جب یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم اپنی اپنی اس کی خاطر ضمیر اور یہ چیزیں یہ پھر کیوں لے کر آتے ہیں کیا ضرورت ہے پھر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بیزمیر ہوں یا میں اپنے اس کی دماغ کے فیشلے میں میں کمزور ہوں اس طرح نہیں لیکن پھر آئین کیوں بنایا جاتا ہے اس لئے کہ آئین ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ متفقہ قابل قبول ہر مطلب تب کے فکر کے لئے وہ ایک جیسا ہوتا ہے تو اسی کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس سسٹم کو چلنے دیا جائے اگر اس سے ذرا سا بیرتی بر بیدر ادھر ہوا گیا تو بہت بڑا پاکستان کا نقصان ہوگا پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا